بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیئے جلدی سے اپنے کتاب کھولیے شباش پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو حرف علف کے بارے میں پڑھایا تھا حرف علف ہم لوگوں نے پڑھا تھا سیکھا تھا ٹھیک ہے ہم نے اس کے لکھائی بھی کی تھی علف سے علف آ انار علف آ انگور یہ احمد کے ابو کے بارے میں پھل لائے تھے جس میں انگور انار امرود ہے یہاں پہ امینے پھلوں کی چارٹ بنائی تھی اسے اپنے مزے سے کھائی ہے یہاں پہ تصویر علف آ امرود کی ہے اور علف آ احمد کی ہے تو یہ ہمارا پہلا حرف جو ہم نے پڑھا بھی تھا سیکھا بھی تھا آج میں شروع کروں گی آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر تین پر جلدی سے آپ کی صفحہ نمبر تین کھولیے ٹھیک ہے علف آ کے بعد آتا ہے بے با بے با یاد رکھئے ایسے اس کے لکھائی ہوتی ہے اور اس کے نیجے صرف اور صرف ایک ہی نکتہ ہوتا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے بے با بے با سے یہاں پہ ہمیں چار تصاویر دی گئی ہیں اور بڑی سی تصویر مختلف ہمیں کہانی بتائی گ بے با سے بے با بتغ بے با بتغ میرے ساتھ پڑھئے بے با بادل اسمان پر بادل لیکھیں آپ پہ نا بے با بادل شاباش اس تصویر میں کیا ہے پہلی تصویر میں احمد اور بینہ یہ احمد ہے یہ بینہ ہے اپنی بلی کے ساتھ باغ میں آئے پانی میں بتغ تہ رہی تھی مجھے پڑھ کے بہت مزہ ہے بہت پہلی کہانی ہے اس میں ٹھیک ہے تو جی بچو اگلے صفحے پہ دیکھیں جو کہ ہے صفحہ نمبر چار چار پر دیکھئے دو تصاویر بے با بارش بے با بارش بے با بارش آپ نے بیچی طرح پڑھنا ہے یہاں پہنگلی رکھئے بے با بارش بے با بلی ٹھیک ہے بے با بارش بے بلی تصویر کو دیکھتے ہیں خور کرتے ہیں کیا بتا رہے ہمیں اتنے میں کالے بادل آئے اور بارش برسنے لگی دیکھیں بارش کی قطر ہے چھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں بے با بطخ بے با بادل بے با بارش بے بلی امید ہے آج کا سبق آپ کے لئے بہت آسان ہوگا آپ نے بہت غور سے بھی پڑھا ہوگا اس کو آپ بار بار پڑھئے اور اس کو یاد بھی رکھئے کہ بے با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ